اللہ نے اسماعیل اسلام کی قربانی کا حکم کیوں دیا ایک یہ سوال ہے دوسرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے ہی دیا تھا تو پھر بچایا کیوں یہ دو الگ الگ سوال ہیں اب دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا اب میں اس کے جواب میں آ رہا ہوں کہ قربانی کا حکم کیوں دیا یہ سوال اور دے کے بچایا کیوں دونوں کا جواب ہم رونتے ہیں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَانَا کیا کہ تمہارے لیے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین عصوہ ہے اگر تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیز کوئی صیرت چاہیے کوئی نمونہ چاہیے کہ ہم جس کو دیکھ کے اپنی زندگیاں صدار لیں تو وہ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَانَا تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اپنی مخلوق کو امت کو اقوامِ عالم کو زندگی میں کسی نہ کسی چیز کا نمونہ دیتی ہے اور وہ نمونہ انبیاء کی ذات کو بناتی ہے اب اللہ تعالی نے قربانی کا حکم کیوں دیا اللہ تعالی نے اپنی یہ بندے ہیں اللہ کے اللہ کی مخلوق ہے اللہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ میرے قریب آئے یہ جو بندے میں نے بنا دیئے ہیں یہ کائنات سجا دی ہے یہ بندے ایسے تو نہیں بنائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلَإِمْسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ لِيَابُدُونَ کہ وہ میری عبادت کریں عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے تو مفسرین نے لکھا نیابُدُونَ اس لیے کہ لیاریفون بندے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لیں اللہ کی معرفت حاصل کر لیں تو اللہ تعالی نے مخلوق تو بنا دی تو اللہ تعالی نے چاہا کہ یہ میرے بندے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے قرب میں آ جائیں میری بندگی میں آ جائیں یہ بھی میرے نزدیک ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں زندگی میں آشائشیں دی ہیں آرام و سکون سہولتیں دی ہیں یہ جو لوگ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں مال سے محبت کرتے ہیں اولاد سے محبت کرتے ہیں بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں اپنی عزت سے محبت کرتے ہیں بے شمار محبتیں انسان کے لیے ہیں بندوں کے لیے بے شمار محبتیں ہیں اللہ چاہتا ہے کہ انسان ان محبتوں کو قربان کرے اور میرے قریب آ جائے خدا چاہتا ہے کہ بندہ محبتیں قربان کرے دنیا کی محبتوں کو قربان کرے اور میرے قریب آ جائے میری رضا کے لیے سب کو قربان کر کے سب کو چھوٹ کے میرے نزدیک آ جائے میں انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں خدا بھی چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ایک قدم آئے تو میں ستر بلشت آتا ہوں بندہ چل کے آئے میں دور کے آتا ہوں تو خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ قربان کرے دنیا میرے نزدیک آئے لیکن اس کے لیے وہ خدا ہے اس کو پتا ہے یہ بندہ اتنا بے باک نہیں ہے یہ جب دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے دنیا کی کسی چیز کو عزیز بنا لیتا ہے تو پھر بندے کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے خدا کے نزدیک آ جائے یہ دنیا کی محبت ایسی ایک عجیب محبت ہے کہ یہ بندے کو خدا سے کھینچ لیتی ہے تو خدا نے چاہا اگر میں نے حکم دیا بندوں کو کہ میرے بندے یہ دنیا کی محبت ماد و دولت یہ قربان کر دے ان کی قربانی دے دے میری رضا کی خاطر میری محبت کی خاطر ان کو قربان کر دے تو یہ نہیں کریں گے ان کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں ان کو ایک سنت دکھاتا ہوں وہ سنت کسی عام شخص کی نہیں وہ اسی شخص کی دکھاتا ہوں جن کی یہ بات مان لیں جن کو تسلیم کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے جبد الانبیاء کا انتخاب فرمایا جبد الانبیاء کا انتخاب فرمایا فرمایا کہ یا ابراہیم تو اپنے اسماعیل کی قربانی دے تاکہ میں اس قربانی کو آنے والی امتوں کے لیے اقوام عالم کے لیے اسلا بنا دوں میں جب کسی کو کہوں کہ دنیا کی محبتیں دنیا کی لذتیں دنیا کی عزیز چیزیں میرے لیے قربان کر دیں تو ان کے سامنے میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ عصوہ پیش کروں جس کو دیکھ کے وہ دنیا کی محبتوں کو قربان کر کے میرے نزدیک آ جائیں تو یہ چیز تھی جس کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا اب اگلا سوال کہ جب حکم دے ہی دیا تھا تو بچایا کیوں کیوں بچایا وہ آگے جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہی اس کا جواب ہے کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ باری تعالی ہماری اس مزدوری کے صلح میں کچھ عطا کرنا ہے تو اپنا وہ محبوب دے اور میری سلب میں کر دے جسے تو امام الانبیاء بنا کے سب سے آخر میں بیجنا چاہتا ہے کیونکہ نبی کریم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کرنا تھا اس سلب میں سے لے کے آنا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے قربانی کا آغاز تو کیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قربانی کا آغاز تو ہو چکا ہے اس کی سلب میں سے میرا محبوب نبی آئے گا اس کی سلم میں سے جب امام حسین آئیں گے وہ اس قربانی کو پورا کریں گے